میں ہوں مانوند راوت اور سواغت کرتا ہوں آپ سبھی درشقوں کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو امید کرتا ہوں آپ اچھے ہیں سوست ہیں اور آج ہم آپ کو جانکاری دیں گے کہ سنگھ کنیا تولا ویورش چکراشی کے لیے اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا کیونکہ ہر مہینے ہم آپ کو جانکاری دیتے ہی ہیں پورے مہینے کی اور اس مہاں میں میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چار گرہوں کا راشی پریورتن ہوگا اور وہ چار گرہے ہیں ایک تو گرہوں کے راجہ سہم سورے جو کہ اچھ کے ہو جائیں گے چودہ اپریل کو اپنی میش راشی کے اندر اگر ہم بات کریں سیکنڈ گرہے کی تو وہ ہیں بدھ جو کہ گیارہ اپریل کو بارہ نمبر میں مین راشی میں پرویش کریں گے اور نیچ کے ہو جائیں گے اب تیس رے گرہے جو کہ بہت مہت رکھتے ہیں اس یونیورس میں وہ ہیں گرہو گرہو یہاں پر دس اپریل کو وکری ہو رہے ہیں دھنو راشی میں اور پھر پنہے بار بائیس تاریخ کو ورشک راشی میں پرویش کر جائیں گے جس راشی میں ان کا برہمڑ اور لیڑی چل رہا ہے انتتہ ہے شکر کی ادھی ہم بات کریں تو مین راشی میں ان کا پرویش ہوگا پندر اپریل کو تو آئیے دیکھتے ہیں یہ گرہے گوچر آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے اس مہینے تو سب سے پہلے بات کریں گے اب سنگ راشی کی سنگ راشی کے درشق کو آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی راشی کا سوامی سورے اس سمیہ اسٹم بھاو میں ہیں تو اسٹم بھاو کے اندر یہ سواست کی ہانی آنکھوں کو ہڈی کو ہارٹ کو اور آپ کے پیٹ کو ان چار چیزوں کو سب سے زیادہ پربابت کر رہے ہیں اور یہ انیشیل اسٹیج یعنی کی شروعاتی دور میں کریں گے فرسٹ فورٹین ڈیز اس کے بعد یہ جیسے ہی اچھکے ہوں گے بھاگیستان کے اوپر تو یہاں پر آپ کی لگن کے سوامی ہو کر کے بھاگیے پہ بیٹھیں گے تو بھاگیے کی وردھی کریں گے بھاگیے کو مجبوط کریں گے پتہ سے سہیوگ ملے گا ویپار میں وردھی ہوگی لاب بڑھے گا ریزلٹ ملنے لگیں گے اور سب سے اچھی بات ہے کہ ویدی شاترہ کبھی سندر یوگ بنے گا پر دوستو کیتو کی پنچم درشتی میں آئیں گے سورے ویسے تو کیتو بھی پنچم بھاو میں بیٹھے ہیں اور پنچم بھاو میں نوام بھاو میں راہو کیتو منگل سورے کا شنی کا جو پرحاب ہوتا ہے وہ ہے برا نہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ اچھے بھاو میں بیٹھ کے اپنی جو اشبتہ ہوتی ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں اسی لئے ہاں پر کیتو کی جو پنچم درشتی سورے کے اوپر پڑے گی یہ ہے اچھی ہے اس میں آپ کو یہ کیتو سپورٹ کرے گا تو آپ کو ایک دم سے اور آگے لی کر کے جائے گا اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کارے کرنا چاہتے ہیں وہ ہے فرسٹ ہاف یعنی کی میڈ اپریل کے بعد میں کر سکتے ہیں لاب ملے گا یدی ہم دوسرے فیکٹر کی بات کریں تو دوستو گروہ شنی اور کیتو کی یوتی پنچم بھاو کے اوپر رہے گی پنچم بھاو کے اوپر گروہ شنی کیتو کی یوتی آپ کے کوئی تھوڑا برہمیت کرے گی آپ کے جو ڈیسیزن ہیں وہ تھوڑے سے گلت ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو ویچار کر کے سو نیوجد طریقے سے کارے کرنا چاہیے اس کا دوسرا ایک اور کارن یہ ہے کہ بدھی کے کارک بدھ جو کی آپ کے لابیش ہیں اور ساتھ میں آپ کے دھنیش ہیں ان دو جگہ کے یہ لڑھ ہو کر کے نیچ کے ہو جائیں گے گیارہ تاریخ کو اشٹم بھاو کے اوپر یعنی کی توچارو چہرے کی خوبصورتی کو پرابط کرنا دونوں پیروں میں درد کی شکایت کی تطریف کو اتھپن کرنا ایسی دکتیں اس مہینے میں دس تاریخ کے بعد دیکھنے کو ملیں گی ویوہائی جیون میں ضرور آپ کے مجھے پوزیٹیو سائن دکھائی دے رہے ہیں ویوہستان کی استثیتی مجبوط ہے اس لئے جو لوگ نئے نئے نب ویوہائیت جو جوڑے ہیں جو آگے بھی شادی کے پویتر بندن میں بنی ہیں ان کے لئے یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا اوورال یعنی میں کنکلوزن دوں تو یہ مہینہ آپ کے لئے اچھا ہے اس میں جیادہ نیگٹیو والی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہیں چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں گرہوں کی چال دیرے دیرے آگے اچھی آ رہی ہے تو اس لئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سنگھ راشی والوں کو بھرپور لاب کی پرابتی ہونے کا یوگ بن رہا ہے بات کرتے ہیں کنیا راشی کی سب سے پہلے تو میں کنیا راشی والوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی راشی کے سوامی بودھ جو کی چھٹے بھاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا سائن نہیں ہے چھٹے بھاب میں روک کو بڑھا دیتے ہیں ہیلتھ اشیو بڑھتے ہیں سگے سنبندیوں کے ساتھ تناب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ نیچ کے بھی ہو جائیں گے اور نیچ کے ہو کر کے بیباستان پر بیٹھیں گے یعنی کہ میریج لائف کو بھی سٹرپ کریں گے یعنی کہ پرسنل لائف اور ہیلتھ یہ دو چیزیں مہینے پرابابیت ہوں گی اور سورے جو کی ایک پاور فول گرہ ہیں وہ اشٹم بھاب میں جا کے اچھے کے ہو رہے ہیں اور وہ بھی خرچ حسطان کے سوامی ہو کر کے تو یہ اچھے کے سورے کا کوئی خاص زیادہ بینیفٹ کنیا راشی والوں کو نہیں مل پائے گا کیونکہ یہ بیٹھیں گے ایسی جگہ پر جہاں ان کی خود کی پاور کم ہو جائے گی اور کیتو کی پنچم درستی میں یہ یہاں پر آ جائیں گے اس لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اس مہاں بہت سمل کے چلنا چاہیے کوئی بڑی کوئی نئی ایکسپیریمنٹ نئی جوب ایسا کچھ ابھی آپ کو رکنا چاہیے ایک مہینے ویٹ کریں اس کے بعد مہینے میں جو گرہوں کی چالے وہ تھوڑی سی بیٹر ہو رہی ہے تو یہی میں آپ سے آگ رہ کروں گا بات کرتے ہیں تولہ راشی کی دوستو تولہ راشی کے اندر جو گرہوں کا پرحاب ہے وہ ہے آپ کی راشی کے سوامی یہاں پر شکر بنتے ہیں ایک تو اسٹمیش ہیں اور لگنیش دو جگہ کے سوامی ہو کر کے شکر شروعاتی دور میں ان کا پرحاب آپ کے بدھی کے بھاپ کے اوپر رہے گا اور اپنے مطر کی راشی میں اور مطر گرہ بودھ کے ساتھ میں تو کہنے کارتی ہے فرشت ففٹین ڈیز تو آپ کے لیے بہت ہی لاغ پرد ہیں خوشحالی والے ہیں کاموں کو بڑھاوائی دینے والے ہیں کیونکہ یہ شنی کے ساتھ میں بیٹھے ہیں کیونکہ یہ شنی کی درستی میں بھی ہیں اور شنی تولہ لگن کے اندر راجیوک کارک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چتھرد بھاپ کا اور پنچم بھاپ کا سوامی ہو جاتا ہے اسی لیے شروعاتی دور بہت ہی اچھا ہے پر تھوڑا چھوٹے بہبین وے مطر گنوں کے ساتھ میں تناب کی استطی اس ماہ مجھے دکھائی دی رہی ہے سورے اچھ کے ہوں گے کیندر میں آئیں گے کیندر میں آتے ہی کیندر میں آپ کے تھوڑا بل آپ کو پرابت ہوگا کیونکہ گرہ اتنی زیادہ مجبوط ابھی آپ کے کیندر میں نہیں ہے تو جیسے یہ اچھ کے ہوں گے تو تھوڑا سا آپ کو سٹراؤگ کریں گے آپ کو بل دیں گے اور یہ ہے بل رہے گا آپ کے ستم بھاپ کو لے کے پتنی کے مادیم سے آپ کو لاب ملے گا پتنی کے مادیم سے آپ کے بھاگے کی پردی ہوگی اس لئے یہ ہے ایک پوزیٹیف سائن ہے یدی میں بات کروں یہاں پر بھاگے کی تو بھاگے استحان کا جو سوامی ہے وہ ہے بدھ بنتا ہے اور بدھ آپ کا نیچ کا ہو جائے گا اور وہ ہے دس تاریخ کے بعد نیچ کا ہوگا تو یہاں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ڈیسیزن آپ کو کرنے ہوں گے بہت ہارڈ این فاسٹ نہیں کارے کرنے ہیں سلحہ مرشورہ کر کے کارے کرنے ہیں اور وانی پر تھوڑا سا نیانترن رکھنا ہے بات کرتے ہیں ورشچک راشی کی یدی میں ورشچک راشی کے درشکوں کی بات کروں تو آپ کے لئے آپ کی راشی کے سوامی منگل سیم اپنی ہی راشی کو دیکھ رہے ہیں مطر کی راشی ورش میں بیٹھے ہیں اچھا ہے کیندر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے لئے یہ بینیفٹ کی استطیق اتپن کریں گے اس کا دوسرا ایک اور کارن ہے کہ ابھی جو سورے ہیں ان کا بھی جب راشی پریبارتان چھٹے بھاپ کے اوپر وہاں اچھ چکا تو یہ آپ کو جو تناب پولیس کے اس مقدمے کو لے کر کے چل رہے تھے انایہ سشتروں سے بادہ پہنچ رہی تھی ایسے کارے آپ کے نبڑ جائیں گے دوستو وانی ستھان کے اوپر آپ کے بائیس تاریخ تک بائیس اپریل تک گروہ کی شنی کی اور کیتو کی یوتی ہے یہ اچھی نہیں ہے گروہ آپ کی وانی میں سبھتہ دے گا سومیتہ دے گا پر شنی کیتو کی وجہ سے آپ پولش جھوٹ بولیں گے اور آپ جسے کہتے ہیں آکروشت ہو جائیں گے اور منگل کی اسٹم دس ٹی وی ہے تو اسی لئے یہاں پر تھوڑا سا آپ کو سو سمجھ کے اپنی وانی پہ نیانترن کرنی کی ضرورت اس ماہ بہت زیادہ پڑے گی نہیں تو آپ اپنے ریلیشنشپ کو کھو بیٹھیں گے لوگوں کو اپنا شترو بنا بیٹھیں گے جیسے ہی بدھ نیچ کے ہوں گے تو روگ بھی شریر میں بڑھائیں گے لاب کی بھی تھوڑی سی کمی کریں گے اس لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس مہینے چیزیں پوزیٹیو ہیں تو ساتھ میں نیگٹیو بھی ہیں لاب میں ویپاریوں کے لئے تھوڑی کمی کا ایک یوگ یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو یہ ہے چار راشی یعنی کہ سنگھ کنیا تلاو اور ورشک کا ماسک راشی پر یعنی آپ بھی کنلی بنوانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں پوجہ پاٹھ ون یگ ان سبھی چیزوں کے لئے آپ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ مجھے دیجئے اجازت نمشکار دھنیو